اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے لئے لکھتے ہیں یہ ایچ سپیشل میں مسالہ کباب کی ریسپی اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے آدھا کلو کیمہ جس کو میں نے باریک پسوا لیا تھا اور یہاں میں نے دی ہے دو میڈیم سائز کی پیاز چار عدد ہری مرچے دو انچ ادرک اور ہرا دھنیا اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں ان سب کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے آپ نے ان کو بہت ادھا باریک نہیں پیسنا ورنہ پیاز جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیں گے یہاں میں ایٹ کر لوں گی کیمہ میں سب ہی مسالے اور مسالوں میں ایٹ کر رہی ہوں کٹی مرچے ایک ٹی سپون سکھا دھنیا پاوڈر ایک ٹی بل سپون اسے بھی میں نے بہت ادھا باریک نہیں پیسا اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی زیرا ایک ٹی بل سپون بیسن ایک ٹی بل سپون بھر کے اور بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرچ کے پاوڈر جو ہے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون جی تو لاسٹ بٹ نوٹ دہ لیسٹ سالٹ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون ایک ادھر اس میں جائے گی ایک وائٹ اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی چاپڈ وجٹی بلس اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں جی تو میں نے ایک طرح کوئلے کو گرم ہنگے رکھ دیا تھا اب میں اس کبابوں کے مٹیل کا ایک دارہ سے بنا دوں گی اور اس کے بیچ میں کوئلے کا دم لگا دوں گی کچھے کیمے کو کوئلے کا دم لگانے سے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کے اندر تک جو ہے وہ سموکی سا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا تقریباً پندرہ منٹ تک میں نے اس کو دم دے کے رکھا ہے اب میں اس میں سے کوئلہ ریموو کر دوں گی اور اس میں میں ایٹ کر دوں گی ایک ٹیبل سپون سرسوں کا تیل اس انگیڈنٹ سے بار بی کیوں کا یا کبابوں کا کلیور جو ہے بہت اچھے سے انہینس ہو جاتا ہے آپ اس کو ضرور ایٹ کریے گا یہاں میں نے اپنے گریل پین میں دو ٹیبل سپون سرسوں کا تیل ڈال کے اس کو گرم کرنے کے رکھ دیا ہے اب یہاں میں سکیورز کی مدد سے کبابوں کو شیپ دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مددیل جو ہے وہ بہتکل نارمل بنا ہے نہ بہت تھن ہے نہ بہت تھک ہے اگر تھک ہوگا تو کباب سخت ہو جائیں گے اگر تھن ہوگا تو کباب جو ہے وہ ٹوٹنے لگیں گے اسی طرح آپ باقی کے سبی کباب بھی بنا لیں ہاف کےجی کیمے سے آپ تقریباً آٹھ سے دس کباب بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بکرائی دانے والی ہے بکرائی پر سب کا لیل جاتا ہے کہ نئی نئی ڈشیز بنائیں تو آپ یہ رسپی ضرور ٹرائے کرے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی میرے پاس ہے یہاں پر گریل والا پین اگر آپ پاس نہیں ہے تو آپ نارمل پین میں بھی کباب بنا سکتے ہیں اب میں اس کو اچھا سا کلر دے دوں گی تیز آنچ پر اور تھوڑتے کے بعد میں آنچ کو کم کر کے لو فلم پر اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک ہمارے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں دوسری طرف میں بنا لوں گی کبابوں کا مسالہ اور کبابوں کے مسالہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر ایک پین جس میں میں اٹ کر دوں گی ہارف کپ مسٹرڈ آئیل اب میں اس میں اٹ کر دوں گی فائنلی چاپڈ انین تقریباً دو ادھر میں نے انین کو اچھا چاپ کر لیا ہے اب میں اس میں اٹ کر دوں گی اور سے براون ہونے تک فرائے کر لوں گی پیاسوں کو میں نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے ترہا چینج ہو جائے اور مسالہ جو ہے ترہا ڈرک سا بنے اب میں اس میں اٹ کر دوں گی دو ٹی بل سپون چاپڈ کارلک اسے تھوڑا سا مکس کر کے اب میں اس میں اٹ کر دوں گی مسالہ جس میں میں لیا ہے نمک ایک ٹی سپون آپ اپنے حساب سے بھی اٹ کر سکتے ہیں سوخہ دنیا پاؤڈر میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر اب میں ان کو اچھے سے بھون لوں گی مسالے کے ساتھ آپ نے مسالہ کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں سے اچھی سی ہشپو آنے لگے اور اس کا کلر جو ہے تھوڑا ڈارک ہو جائے اب میں اس میں اٹ کر دوں گی تین ادر ٹیمارٹر کی پیوری ٹیمارٹر کی پیوری جو ہے وہ میں نے گھر میں ہی بنائی ہے تین ادر ٹیمارٹروں کو میں نے اچھے سے جوپر میں چوب کر لیا تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اچھے سے بھون لیا ہے ٹیمارٹروں کے مسالے کے ساتھ اب میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکا لوں گی کباب جو ہے وہ تقریباً تیار ہے اور مسالہ بھی ریڈی ہے اور موسٹ پانچ منٹ کے بعد دیکھئے مسالہ جو ہے تقریباً تیار ہے پانی جو ہے ٹیمارٹروں کا وہ ٹرائے ہو گیا ہے اور آئل جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک ایک کر کے سبی کباب رکھ دوں گی اور انہیں پانچ منٹلے میں کور کر کے لو فلیم پر رکھ دوں گی یہاں آپ دیکھیں کباب جو ہے وہ بہتکل تیار ہے مسالہ بہتکل ایسی ہے کہ کبابوں کے ساتھ بہتکل ڈرائی سا مسالہ ہے مسالہ کباب کی ریسپی کی یہ حاصل بات ہے کہ اس کا مسالہ جو ہے وہ بہتکل ڈرائی ہوتا ہے منہاں نورمالی لوگ گریوی کباب بناتے ہیں اس کی لوگ جو ہے وہ کڑائی کی طرح کی جساں کڑائی بنتی ہے ہینڈ میں میں اس میں اٹھ کر دوں گی لیمن کی کچھ سلائسز کٹ کر کے اور فریش ہرہ دھنیا اور اس کی فلیم کو کر دوں گی میں اوف اس کی کارنشنگ میں آپ لیمن ضرور اٹھ کریں گا کیونکہ لیمن سے اس میں بہت اچھا سا کھٹا سا فلیور آ جائے گا جو کہ کھانے بہت مزکہ لگتا ہے یہاں ہماری ایچ سپیشل مسالہ کباب ریسپی بہتکل تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے چپاتھی کے ساتھ اس کو آپ سرف کریں اید کی دعوت پر آپ کی فیملی کو اور آپ کے مہمانوں کو یہ ڈش بہت پسند آئے گی اگر آپ میری سٹرسپی کو ٹرائے کریں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی میری ویڈیوز کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا میری طرف سے آپ سب کو اید مبارک اللہ حافظ